سمجھنے والی بات ہے کہ جو مارکٹ سے یہ لیتے ہیں تیل اس میں دو ویلیو ہوتی ہیں ایک بکٹ ویلیو ہوتی ہے اور ایک مارکٹ ویلیو ہوتی ہے بکٹ ویلیو یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے ٹائی اپ کرتے ہیں کہ ہم کو آپ کو اتنے روپے میں تیل دینا ہے اور وہ اس کو دیتے ہیں اور جتنا آپ تیل ان سے مانگتے ہو اس کے بعد اگر ایکسٹرا تیل آپ لینے جاتے ہو جیسے کبھی سمجھ لیجئے کہ آپ کیا لڑائی ہو گئی یا کوئی ایسی پرابلم آگئی جس میں آپ کو ایکسٹرا تیل چاہیے پھر وہ مارکٹ ویلیو ہوتی ہے تو یہ روز کا روز جو دام بڑھ رہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں بڑھ رہا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ستر ڈالر تھا مارکٹ ویلیو اس میں پیٹرول جو ہے بہتر روپے تھا آج جو ہے چھتیس ڈالر ہے مارکٹ ویلیو اور اتالیس ڈالر ہے مارکٹ ویلیو اور تب بھی ستر روپے بہتر روپے تیل ہے ممائی میں ستر روپے تیل ہے تو اب یہ آپ بتائیے اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیا مطلب ہے اور اس میں کیا ہے سب جو ریفائنری سے نکلتا ہے جیسے آپ نے بتایا بھی اکتیس روپے پڑتا ہے اکتیس روپے اگر پڑتا ہے تو اس میں تین روپیہ کمیشن کا نکال دیجئے دو روپیہ پیٹرول کا ایک روپیہ جیزل کا اس کے علاوہ سارا سارا ان کا ٹیکس ہے جب اتنا بڑھ جا رہا ہے تو کیا ان کی ڈیوٹی نہیں مزدی کہ اس ٹیکس کو کم کریں اگر آپ دنیا بڑھ کی چیزوں میں آپ لون لے کے کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ پھر لون لے کے شکشہ کا سواس کا جو اور جیبلممنٹ ہے اس کا آپ کریے اور اس سے جب پیسہ سننا کریے ایک پٹیگوری چیز میں آپ اتنی بہت بڑھا دے رہا ہے کسان کیسے تھرمائی کرے گا کسان کہاں سے لائے گا اس کے پاس آپ سب چیز اس کو چاپتے چلے جا رہے ہیں کس طرح تو آگے بڑھے گا